افسوس اس وقت لگتا ہے کہ جب آدمی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور اہلِ سنت والجماد بھی کہے اور صحابہ کا انکار کرے اس وقت تکلیف ہوتی کہ وہ یہ لکھے کہ صحابہ جو ہیں وہ میجار حق نہیں ہیں صحابہ کا قول حجت نہیں ہے اگر حضور کا قول ملے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب انکار کا کیا مہنہ ہوتا ہے کسی آدمی کو ریشمی کپڑے میں ہاتھ لے پیٹھ کے تھپڑ مارا دے وہ تھپڑ نہیں ہوتا ہے تو جب صحابہ ہی میجار حق نہیں ہیں تو پھر میجار حق کون ہے جن کو خود اللہ نے قرآن میں اپنا اسلام کا نمونہ اُسی طرح ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقایا کہ میرے صحابہ جو ہیں جس نے مجھے دیکھا کلمہ پڑھا ایمان لائے اس کو آگ چھوکے بھی نہیں گذرے گی اور جس نے میرے صحابہ کو دیکھا اس کو بھی آگ چھوکے نہیں گذرے گی لیکن آج یہ ہے کہ بڑے آرام سے صحابہ کے اقوال کو نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ نرد کر دیا جاتا ہے بلکہ بعض تو کہہ لیتے ہیں کہ یہ بدت ہے اللہ کے بندو اٹھنے دل سے گھر میں بیٹھ کے سوچا کرو کہ اگر حضور کے صحابہ بھی بدتی بن گئے ہیں تو پھر آج کے بدتیوں کا کیا قصر ہے ادرا قریب رہنے والے حضور فرمائن میری سنت حضور فرمائن سنت تم کہتے ہو بدت اس لیے اللہ ہدایت دے اور اللہ تبارک و تعالی صراط مستقیم پہ قائم دائم رکھے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے